ہائی سٹوڈنٹ آج کی اس لیکچر کے اندر ہم تی ایس ایلیٹ کا جو انٹوڈیکشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے تی ایس ایلیٹ جو ہے وہ بیسوی صدی کا بہت ہی فیموس جو پائٹ ہے وہ مانا جاتا ہے اگر ہم کرٹیسزم کی بات کریں یا شاعری کی بات کریں تو تی ایس ایلیٹ کے جو ورکس ہے اس کے اندر جو ہمیں دلائل جو آرگومنٹس ملتے ہیں وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے تو آج اس کی جو ہم انٹوڈیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ کہ تی ایس ایلیٹ جو تھا وہ ایٹین ایٹی ایٹ کو امریکہ کا ایک سنتی شہر ہے سینٹ لوئی وہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا اس کا جو والد ہے والد جو تھا وہ بھی ایک تجارتی لحاظ سے بہت بڑا جو تھا وہ ایک تاجر تھا اور وہ ایک ممتاز جو حسیت ہوتی ہے اس کا وہ مالک تھا وہ ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس نے ہاورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر چار سال تک جو تھا وہ فلسفے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرتا رہا وہاں پہ انیس سو دس میں وہ سوربون یونیورسٹی جو پیرس کے اندر ہے وہاں پر وہ عدب اور جو فلسفہ ہوتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ وہاں سے واپس آ کر اس نے عالی تعلیم حاصل کی دوبارہ ہاورڈ یونیورسٹی سے تو انیس سو چودہ میں وہ امریکہ سے دوبارہ انگلستان چلا گیا اور نائنٹین ففٹین یعنی انیس سو پندرہ سے جہاں اس نے مکمل طور پر مستقل طور پر جو تھی وہ رہائش اختیار کر لی کچھ عرصے تک وہ ایک جو تھا وہ ایک ٹیچر کے طور پر اس نے جو تھا اپنے پروفیشن کا آغاز کیا یعنی سب سے پہلے اس نے جو تھا وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنا قدم جو تھا وہ اپنی پروفیشن میں رکھا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک بینک میں بھی ملازمت اختیار کی وہاں اس نے ایزا کلرک جو تھا وہ بھی کام کرتا رہا بعد میں جو لندن کے مشہور شاتگر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فیبر اینڈ فیبر سے بھی وابستہ ہو گیا اور مرتے دان تک یعنی آخری لہما تک وہ اسی پیشے سے جو تھا وہ منسلک رہا انیس سو سترہ سے انیس سو انیس تک وہ ایمیجسٹ تحریک کے جو رسالے تھے جس کا نام کرائیٹیریم تھا اس کے نام سے ایک رسالہ جو تھا وہ جاری کیا جاتا تھا جو انیس سو انتی تک بڑی پبندی کے ساتھ جو تھا وہ شایع ہوتا رہا اس دور کے اندر اس جو رسالہ تھا یہ جو انیس سو انتیس تک چھایا ہوتا رہا اس رسالے نے بہت ہی ڈیپلی ایفیکٹ جو تھے وہ اس ایج کے اندر مرتب کیے ان رائٹرز کے اوپر ان عدیب کے اوپر جو اس دور کے اندر جو اپنی آرٹ کو پھیلا رہے تھے تو ان کا اتنا اثر ہوا ان رسالوں کا ان عدیب کے اوپر کہ جن کی جو شاعری کی بنیاد پر شاعری کی حتیت سے جو انگریزی عدب کا نام تھا وہ روشن کر رہے تھے اس دور کے اندر اور آج بھی اگر ہم ان کے ہم ورکس کو دیکھیں تو آج بھی ان کا نام جو ہے وہ سرے فریست پہ ملتا ہے انیس سو اٹھارہ میں اس کا جو پہلا مجموعہ تھا جس کو پرو فورک اینڈ ادھر ابزرویشنز کا نام دیا جاتا ہے اور انیس سو انی میں پویمز شایع ہوئی لیکن اس کے اصل جو شہرت کا گاز ہے اس کی ایک طویل جو پویم ہے دی ویس لینڈ ہم نے پڑی ہے وہ اس کی ایک ایسی نظم ہے جس کا جو مسعودہ ہے جس کا جو تھیم ہے جس کا جس کو ایلیٹ نے ازرا پاؤنڈ کو پیرس میں دیا تھا اور پاؤنڈ نے کارٹ چھانٹ کر جو ازرا پاؤنڈ تھی اس نے اس کو کارٹ کر یعنی اس کو چھوٹا کر کے اس کے جو تھے وہ کئی مجموعیں جو تھے یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کے اس کو آدھا کر دیا اس کو یعنی کافی شایع کر دیا اور یہ جو نظم تھی انیس سو بائیس میں شایع ہوئی اور اس اصل میں اس کے کئی جو مجموعیں تھے اس کے کئی جو پویمز ہی یعنی اتنے کے دورانیے کے اندر بہت سی اس نے پویمز جو تھی اپنے ورکس جو تھے وہ پبلش کروائے تھے اور اگر ہم اس کی بات کریں کولیکٹڈ پویمز کے نام سے جو اس کی ورکس جو شایع ہوئے تھے انیس سو بتیس میں اس میں وہ نظمیں بھی شامل تھی جو انیس سو پچیس میں پویمز کے نام سے شایع ہوئی تھی اور ان کے علاوہ انیس سو نو اور انیس سو پینتی تک لکھی جانے والی جتنی بھی ساری اس کی جو پویمز ہی وہ ساری کے ساری اس کے اندر شامل تھی انیس سو تر تالیس میں اس کی ایک طویل نظم دا فور کوارٹر فیو پارک سے شایع ہوئی تھی اور انیس سو بتیس میں اس نے ڈراموں کو انگریزی ادم میں بڑے اچھے طریقے سے جو تھا وہ لکھنے کا آغاز کیا تھا اور انیس سو آٹھ تک چھے اس نے ایسے جو کہہ سکتے ہیں ڈرامے لکھے تھے لیکن جہاں اگر ہم ایلیٹ کی بات کریں تو اس کا دور جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے جہاں اس نے نقاد کی جو حصیت ہوتی ہے اس کے جتنے بھی دیب جو لوگ تھے جدید عدب پر لکھنے والے یا اس دور کی جو اے تھی اس پر اس نے بڑے گہرے اثرات جو تھے وہ مرتب کیے تھے بعض اگر اس کے مجموعہ کو ہم پڑھتے ہیں اس کے ورکس کو پڑھتے ہیں تو اس کو جو مختلف رائٹرز ہیں وہ اس کو بیسویں صدی کا جو میتھیو آرنلڈ ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں اگر ہم کرٹیسزم کی بات کریں تو اس کے جو کرٹیسزم کے اندر اگر ہم اس کے ورکس کی بات کریں تو اس کی کافی ساری تصانیف ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں انیس سو اٹیس میں اسے جو ہے وہ ایک نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا جو انگلینڈ کا سب سے بڑا عزاز ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کو جو تھا وہ دیا گیا تھا تو سٹوڈنٹ اس نے پویٹری کے حوالے سے کرٹیسزم کے حوالے سے بھی اگر ہم اس کے کوئسنز کو پڑھیں تو اس کے بہت ہی زیادہ جو دیپلی فیکٹس ہیں اس نے اس دور کے جو عدید تھے یا آج کے لوگ بھی جو پڑھنے والے ہیں بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ ایک ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو میتھیو آرنلڈ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جو رائٹر تھے آج بھی اس کو جو ہے وہ بیسویں صدی کا جو ہے میتھیو آرنلڈز جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں تو یہ اس کا شورٹ سا انٹرڈیکشن تھا اور انیس سو پینسٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس کا شورٹ سا انٹرڈیکشن ہے اس کے بعد ہم اس کے جو قویسنز ہیں اس کے باقی جو قویسن ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کا جس میں ہمیں اس کا سیٹائل بھی مل جائے گا اس کو بھی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے موسیقی